وابڈا پاکستانیوں کو کیسے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اگر آپ دو سو یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نارمل ریٹ کے حساب سے ہی بلائے گا مگر اگر آپ کا بین دو سو ایک یونٹ سے تین سو یونٹ تک چلا جاتا ہے تو آپ کو ایک یونٹ سترہ روپے میں پڑے گا اور اگر تین سو ایک یونٹ سے چار سو یونٹ تک آپ بجلی خرچ کرتے ہیں تو وہ سترہ روپے والا یونٹ آپ کو ستائیس روپے میں دیا جائے گا اور اگر آپ چار سو ایک یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ کو وہی ستائیس روپے والا یونٹ سینٹالیس روپے میں دینا پڑے گا اصولاً تو دو سو یونٹ تک تو بل نارمل ہونا چاہیے اور دو سو ایک سے تین سو تک الگ ریٹ لیکن ٹیکنیکلی لوٹ مار میں وابڈا نے پاکستانیوں کو چکرا کر رکھ دیا ہے کیونکہ دو سو ایک یونٹ استعمال کرنے والوں کو تمام دو سو ایک یونٹ کا بل سترہ روپے فی یونٹ ڈال دیا جاتا ہے اسی طرح تین سو کے بجائے تین سو ایک یونٹ ہونے بے تمام استعمال شدہ یونٹ کا ریٹ ستائیس روپے فی یونٹ کر دیا جاتا ہے اور اس میں مختلف اقسام کے ٹیکسز فیول ایجسمنٹ وغیرہ الگ لگا دی جاتی ہیں اب ٹیکنیکل لوٹ مار کو کسی عدالت میں چیلنج بھی نہیں کیا جاتا نہ ہی حکومت کو شرم آتی ہے کیونکہ پیسہ عوام کی جیبوں سے نکل رہا ہے اور عوام کو بس سہان خواب دکھا کے دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وابڈا کی اس اتہائی زیادہ لوٹ مار کے اوپر کسی بھی حکومت نے کھل کر نہ تو احتجاج کیا ہے نہ ہی بات بھی ہے اور نہ ہی اس کو بہتر کرنے کا کوئی فارمولہ دیا ہے کیونکہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ پیسے آنے کا لالچ ہوتا ہے اور ان کا یہ لالچ پورا کرنے کے لیے وابڈا نے ایسے ایسے طریقے ڈھونڈ رکھے ہیں کہ انسانی عقل بھی چکرا کر رہ جائے کہ آخر کس طرح سے وابڈا کی یہ تمام جرائم دنیا کے سامنے لائے جائیں اور کس طرح وابڈا کو کنٹرول کیا جائے آپ یقین جانیے کہ پاکستان کی عوام اتنی دوسری چیزوں کی مہنگائی یعنی کہ آٹا دال چینی سے پریشان نہیں ہے جتنی وابڈا سے پریشان ہے کیونکہ وابڈا نے عوام کی چیخیں اس طرح سے نکلوانا شروع کر رکھی ہیں کہ جس کی مثال دنیا کے کسی اور ادارے میں نہیں ملتی ہے ایسے ایسے عجیب و غریب قوانین وابڈا نے نکال رکھے ہیں کہ اگر بندہ ان کو تفصیل ہی پڑے تو ایک مرتبہ چکرا کر رہ جائے کہ آخر انہوں نے کیسے کیسے فارمولے عوام کو باغل بنانے کے لیے ایجاد کر رکھے ہیں وابڈا کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا کیونکہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر بہت جلد پاکستانیوں کو سو رپے فی یونٹ بجلی بھی ملنا شروع ہو جائے گی اور اس کی ساری بجت وابڈا اپنے جیب میں ڈالتی رہے گی وابڈا کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کا اعتماد کھونے سے پہلے عوام کے اعتماد کو مزید بہتر کرنے کے لیے ایسی پولیسز بنائے کہ جس کے نتیجے میں عوام کو بھی سکون ملے بجلی کے بل بھی کم آئیں اور وابڈا کو بھی کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ وابڈا نے آج تک بجلی کم دی ہے اور پیسے زیادہ لیے ہیں جس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی مرضی لوڈ شیڈنگ ہو جائے آپ کا بل کبھی بھی کم نہیں ہوتا ہے آپ کے بل کو جو ایک مخصوص طریقے سے چلایا جا رہا ہے اسی مخصوص طریقے سے چلایا جاتا ہے اور اس طرح عوام کے پاس بجلی آئے نہ آئے عوام لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں خوبی رہے فنسی رہے مگر اس کے باوجود وابڈا بلکل مطمئن ہے کیونکہ وابڈا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں پوری طرح کامیاب ہو رہی ہے وابڈا کا یہ مکرو چہرہ پورے پاکستان اور پاکستانیوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا